بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں ٹکہ ماکرونی جو کہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا کہ کس طرح ہم بناتے ہیں کون سا طریقہ کر رہے ہیں تو چلتے ہیں انگریڈینس کے طرف ٹکہ ماکرونی کے لیے میں نے ایک کپ ماکرونی لی تھی اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا دو چمچ میں نے لسند رکھ لیا ہے آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے بولنس اس میں زیادہ تک بولنس چکن استعمال کرتے ہیں ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز لیا ہے اس کو میں نے ریفلی کاٹ لیا ہے ایک چمچ کون فلور یہ تین چمچ میں نے ٹکہ ماکرونی مسالہ لیا ہے دو چمچ کریم لیا ہے اور چار چمچ میں نے دے لیا ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اور اس میں ہم نے سب سے پہلے ڈالنا ہے یہ ٹکہ ماکرونی پیکٹ کا جو ہمارے پاس مسالہ تھا وہ ڈال دیا ہم نے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ڈائی ایک چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے لسند رکھا پیسٹ اب ان چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے تو سارے مسالوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایک برطن لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین چمچ آئل تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز پیاز کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تو پیاز کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے اور اس کو ہم نے گولڈن نہیں کرنا صرف نرم کرنا تھا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہمارے پاس لسند رکھ بٹیا ہوا تھا وہ اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تو لسند رکھ بھی ہم نے تھوڑا سا بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن تو چکن کو ہم تقریباً دو سے تین منٹ تک بھون لیں گے اچھے سے تو چکن کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ تک اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس پانی اچھے سے ہم اس میں مکس کر دیں گے یہ سائیڈو والا مسالہ بھی ہم اتار دیں گے تو اب ہم اس کو ڈھانک کے اچھے سے پکا لیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ گل جائے جی تو تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے پانی ڈال کے اب ہم اپنے چکن کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو پانی بھی کافی کشک ہو گیا اور چکن ہمارا جو ہے وہ گل گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے کون فلور تو کون فلور ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یہ کافی حد تک یعنی کہ گاڑا ہو گیا کافی اتھا لگ رہا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے کریم اس کو ہم اچھے سے مکس کریں دیں گے اس میں تو کریم کو بھی ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میکرونی میکرونی کو بھی ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ہم اس پر ڈکن ڈاک دیں گے اور تقریباً دو منٹ پر بلکل ہلکی آنچ پر رکھیں گے جی تو دو منٹ ہمارے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں میکرونی ہماری ریڈی ہے اب ہم اس کو ماریں گے کوئلے کا دم تو کوئلے کا دم ہم نے اس کو مار دیا ہے تو اب ہم اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ایسے ہی رکھیں گے تاکہ اس میں کوئلے کی کشبو چلی جائے ڈیڑھ منٹ ہمارا ہو چکا ہے تو اب دم کو ہم کھول دیں گے تو ٹککا میکرونی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو کریں گے ڈی شاو جی تو تیار ہو گئے ہماری مزیدار سی ٹککا میکرونی جو کہ بہت زبدست بن کے تیار ہوئی ہے اور لک میں بھی بہت ہی اچھی بنی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ٹککا میکرونی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ فلوکس میں ضرور بتائے گا اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے جائیں کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تو میں ملتا ہوں کسی ایسے ہی زبدستے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے خدا حافظ